میرے بندے وَفِسَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُو عَدُونَ جو رِزق تو اپنا دنیا میں ڈھونڈ رہا ہے اس کا تعلق زمین و آسمان سے ساری کائنات سے نہیں ہے یہ تو ہم آسمان سے گتارتے ہیں تیرے پھر تو جود کیوں بولتا ہے اب وہ مجھے نوجوان کہہ رہا مجھے بتائیں میں کیا کروں میں نے کہا بھئی دیکھو دنیا میں اگر اللہ کی مان کے چلو گے تو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تمہیں حیاتن طیبہ دیں گے اور حیاتن طیبہ اور زندگی کا نام ہے جو زندگی اللہ لمبی کر دیتے ہیں نیک انسان کی زندگی اللہ لمبی کر دیتے ہیں اس کی تقدیر بدل دیتے ہیں اس کی تقدیر میں جتنے سال لکھے ہوتے ہیں جب اس کی زندگی کے اندر اپنی فرما بداری دیکھتے ہیں تو اس کی زندگی کے سالوں کو بڑھا دیتے ہیں آسمان سے رزق کے وہ تروازے کھولتے ہیں جو اکثر نہیں کھولتے ہیں اس کے لیے خاص رزق اترتا ہے اللہ اس کو لمبی زندگی دیتے ہیں بیماری سے پاک زندگی دیتے ہیں خوف سے پاک زندگی دیتے ہیں غموں سے پاک زندگی دیتے ہیں اس کو تو میں نے کہا یہ رزق جب تمہارے گھر آئے گا تو اب تم مجھے خود بتاؤ جب یہ تمہاری اولاد کے جسم میں یہ خون میں دوڑے گا تو اولاد اللہ کی فرما بردار بنے گی کیا نافرمان تو میری شکل دیکھنے لگا پھر کہنے لگا نافرمان میں نے کہا یہ رزق جب بیوی کے خون میں جائے گا وہ وفاداری کرے گی بے وفائی کہنے لگا جی بے وفائی تو میں نے کہا اولاد ہو نافرمان بیوی ہو بے وفا تو زندگی سکون میں گزر سکتی ہے میں نے کہا گھر کے جو نوکر چاکر ہیں جب وہ یہ کھائیں گے تو تمہارے ساتھ وفاداری نبھائیں گے کہ بے وفائی کریں گے کہا جی بے وفائی میں نے کہا جب یہ تمہارے جسم میں جائے گا یہ نافرمانی کا رزق تو تم اللہ کی فرما برداری کرو گے نافرمانی کرو گے رات کو تحجد کے لئے اٹھو گے کیا پھر تم رات کو تحجد کی نماز پڑھو گے کیا فلم دیکھو گے کہتا جی میں پوری بات سمجھ گیا میں پوری بات سمجھ گیا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا میں نے اس کو اٹھ کے گلے لگایا میں نے کہا اگر تُو نے دل میں اس بات کا عظم بھی کر لیا ہے کہ آج کے بعد میں اللہ کی فرما برداری کروں گا تو خدارہ بیٹھ کے میرے لئے دعا کر اللہ مجھے بھی معاف کر دے کہ اس وقت اللہ کی رحمت نے تجھے ایسے گھیرا ہوا ہے کہ اگر اس پارش کے تھوڑے سے چھینٹے مجھ پر بھی پڑ گئے تو میں بھی نکل جاؤں گا کیونکہ اللہ کا جو بندہ اندر سے اس بات کا عظم کر لے اے اللہ آج کے بعد نافرمانی نہیں کروں گا میری مدد کر آج کے بعد میں تیری فرما برداری کی پوری پوری کوشش کروں گا جو بندہ اس بات کا صرف علم عظم کر لے اللہ کی رحمت اس کے ساتھ ہو جاتی ہے وہ ایک قدم چلتا ہے اللہ اس کے ساتھ دس قدم چلتے ہیں وہ اللہ کی طرف چل کے جاتا ہے اللہ اس کی طرف توڑ کے جاتے ہیں یہ اللہ کا بادہ ہے قد اف لہ من زکاہا اللہ فرما رہے ہیں میرے بندے اگر تُو نے اپنے نفس کو اگر تُو نے اپنی خواہشات کو میرے حکموں کے تابع کر دیا تو تُو کامیاب ہو جائے دا کیونکہ یاد رکھ نفس پر تُو چلنے کے لیے نہیں ہے نفس پر جانور چل سکتا ہے کیونکہ جانور کو تو ہم نے کوئی اختیار دیا ہی نہیں وہ تو اچھائی اور برائی کو نہیں سمجھتا کتے کو کل اللہ پکڑ کر جہنم میں نہیں ڈالے گا کہ تُو نے فلاں کی کاؤں کیوں پکڑی وہ کہے گا یا اللہ تُو نے مجھے جس فطرت پر پیدا کیا میں نے پوری زندگی اس فطرت پر گزار دی میں نے اسی فطرت پر زندگی گزاری ساپ کو اللہ جہنم میں نہیں ڈالے گا کہ تُو نے کیوں کاؤں فلاں کو وہ کہے گا اللہ یہ تو تُو نے بات میری فطرت پر ڈالی تھی اور میں بلکل پورا کا پورا تیرے حکموں پر چلا ہوں شیر کہے گا اے اللہ میں نے کبھی غاس نہیں کھائی میں نے کبھی پھل نہیں کھائے وہ تُو نے انسانوں کے لیے بنائے تھے میں نے کبھی سبزیوں پر مو نہیں مارا کیونکہ وہ میرے لیے تھا ہی نہیں میری تو جو تُو نے فطرت بنائی میں اسی فطرت پر چلا ہوں بکری اللہ سے گھوڑا اللہ سے اونٹ اللہ سے کہے گا یا اللہ ہم نے کبھی گوشت کو مو نہیں لگایا جو تُو نے غاس پوس ہمارے لیے بنائی ہم نے وہ ہی کھائی یہ میرے اور آپ کا معاملہ ہے میرے دوستوں کل کراچی ائرپورٹ پر جو میں یہاں آ رہا تھا تو ایک بھائی میرے پاس آکے بیٹھ گئے مزدو میں نماز پڑھنے لگے تھے تو میرے پاس بیٹھ گئے مجھے کہنے لگے تھے مجھے بتائیں میں دنیا میں ایک خوبصورت زندگی کیسے گزار سکتا ہوں میں نے کہا میں اگر آپ کو بھیوں بتاؤں اور اگر آپ میری بات پر عمل کر لیں تو آپ یقین کریے کہ اللہ رب العزت کی ذات اس کی یہ منشاہ ہر وقت کی منشاہ ہوگی کہ آپ کی زندگی ایک خوبصورت زندگی بن جائے اور جس کے لئے اللہ رب العزت تحف فرمالیں کہ اس کی زندگی خوبصورت ہوگی ساری کی ساری کائنات مل کر اگر اس کی زندگی کو خراب کرنا چاہے اس کو پریشان کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی اور اگر اللہ یہ فیصلہ فرمالیں کہ نہیں یہ نافرمان ہے اس کی زندگی میں ہم اس کو ہم خوف اور غم کا لبادہ پہنائیں گے ہی سات عرب انسان اگر مل کر آپ کی زندگی کو خوبصورت بنانا چاہے تو نہیں بنا سکتے اس کو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ یہ ہے لا الہ الا اللہ جو اختیار تجھے دیا ہے وہ کسی کو نہیں دیا لو انزلنا حاز القرآن علا جبل علا جبل اللہ رأیتہو خاشعا متصدعا من خشیت اللہ جب ہم نے اس قرآن کو پاڑ پر اتارنے کی کوشش کی کتنی مضبوط چیز ہے یہ اس پہاڑ کو وہ ہوا نہیں ہلا سکتی جو آگ کو بھجا دیتی ہے جو سمندر کے پانیوں کو لے کے چلتی ہے وہ آگ بھی وہ ہوا بھی اس کو اپنی جگہ سے نہیں ہلا سکتی بڑے بڑے زلزلے بھی پاڑ کو نہیں توڑ سکتے اس پہاڑ میں اللہ سے کہا ہے اللہ یہ قرآن میرے اوپر نہیں اتارنا میں تیرے حکم نہیں پورا کر سکتا کیونکہ میں تو تیرے حکم میں جکڑا ہوا ہوں انسان نے کہا اے اللہ ہم برطار ہم تیرے حکموں کو پورا کریں گے تو یہ ذمہ داری لیے بیٹھیں اے میں اور آپ کہ میری ہر حاجت اللہ کی ذات سے جڑی لی ہے اگر میں اپنی حاجت کو چیزوں کے اندر ڈھونوں گا تو میں پریشان ہو جاؤں گا اگر میں یہ سمجھوں گا کہ میرے بھوک کا تعلق میرے میدے سے ہے تو پھر میں مخلوق سے جا کر اپنی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا مخلوق تو خود ضرورت مند ہے انہیں تو خود ضرورت ہے وہ تو خود بھوکے ہمونے والے ہیں تھوڑی دیر کے اندر اس کو تو خود بھوک لگنے لگی ہے تھوڑی دیر میں میرے دوستو بھوک آتی ہے اللہ کے بھوک کے خزانوں سے اس کا تعلق میدے سے نہیں ہے آج تو یہ بات اتنی عجیب ہے کہ اس بات کو کرو بھی تو مسلمان کی اولاد بھی آپ کے شکل کو ایسے دیکھتی ہے کہ جیسے پتہ نہیں کون سی انوکی بات کہہ رہا ہوں میں لیکن یہ سچ ہے یہ اللہ کی سنت ہے اس نے کبھی تبدیل نہیں ہونا ہم اپنی مرضی پر نہیں چل سکتے یہ وہ بات ہے جو میں آپ کو بتانے آیا ہوں کیونکہ آپ کا ایک مقام ہے آپ اشرف المخلوقات ہیں آپ اپنے نفس پر نہیں چل سکتے اگر نفس کہہ رہا ہے کہ سوتا رہے فجر گزرتی ہے تو گزرے یہ آپ نہیں کر سکتے چلو ایک سیکنڈ کے لیے صرف سمجھانے کے لیے ہم آخرت کی نہیں دنیا کی بات کرتے ہیں سمجھانے کے لیے جب آخرت سمجھانے لگو تو پھر اگلا کہتا ہے ارے مولانا یہاں کا بتائیے کون جیتا ہے تیری ظلف کے سر ہونے تک آخرت تو جب آئے گی تب آئے گی دیکھا جائے گا یہی قریب میں جو رائیوینڈ کا مرکز میں پہلی دفعہ جب یہاں سے چار مہینے لگا کر گھر گیا تو گھر مفتی تقی عثمانی صاحب سے میں نے گزارش کی حضرت تشریف لے کر آئے اور یہی بات جو بھی میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا اللہ کے لیے اپنے نفس پر پہلا قدم رکھنا پہلا قدم نفس پہ رکھنا دوسرا قدم جنت میں تو طبیعت پر بڑا بوجھ پڑھ رہا تھا میں کیسے کروں گا میں کیسے کروں گا آج کے بعد اگر نامحرم عورت سامنے آئے گی تو میں نظریں کیسے ہٹاؤں گا